سب سے پہلے تو میں میری تمام جتنی سکھ کمیونٹی یہاں پہ کٹھی ہوئی ہے جو سنکڑوں کی تعداد میں ان کا میں بہت مشکور ہوں اور آج سکھوں نے یہ دکھا دیا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں جو ہماری بہنیں وہاں پہ بدوہ ہو رہی ہیں جو ہمارے بچے وہاں پہ یتیم ہو رہے ہیں جو ہماری بہنوں کی عبرویں لوٹی جا رہی ہیں ہم ان بہنوں کے غموں میں ہم ان بچوں کے غموں میں برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں چیخ چیخ کر کہ خالستان کہ جب انیس سو چوراسی میں سکھوں پہ ظلم ہوئے آج تک وہاں پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی مگر پھر کہا کہ سکھوں کو دہشر کر قرار دیا گیا اور آج میرے مسلمان بھائیوں پہ آج ان نہتے کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں تو یو یا نو کہاں ہیں وہ اقوامی متحدہ کہاں ہیں کیا اقوامی متحدہ صرف ہندووں کی رہ گئی ہے کیا اقوامی متحدہ کہ صرف اسرائیل کی رہ گئی ہے کیا اقوامی متحدہ صرف امریکہ کی رہ گئی ہے ان کو مظلوموں کی پکار ان کو مظلوموں کی چیخیں نظر نہیں آرہی ہم آج سکھ برادری نے جیسے کہ جلوس نکل رہے ہیں ان کے گلپاشی کا ہم نے یہاں پہ انتظام کی ہے اور منوں کے حساب سے جو ہم نے یہ پھول منگوایا ہیں یا آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ شریک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی یک جہتی کے لیے ہم اپنے بھائیوں کے دخمے برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی خالستان کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی ہندوستان کی بربادی تک جنگ رہے گی اور میں مودی صاحب تمہیں یہ آج اس پلیٹ فارم سے خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کے بچے بن جو ورنہ بہت بری ہوگی آپ کے ساتھ میں مسلمان بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کو ایک مٹھی ہونا ہے اور اگر آپ ایک مٹھی ہوں گے اتنے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں اگر تم لوگ ایک طرف بیعت کے پشاپ کر لو تو اسرائیل دوب جائے گا اور یہ ہندو دوب جائیں گے مگر ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہیں گے خالستان زندہ آباد کشمیر زندہ آباد پاکستان زندہ آباد جی ہیں کارٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا کارٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا اور چون لیں گے وہ کلم جو لکھے نام محمد کا جس نے بھی توہین رسالت کی ہے ہماری یہ دیوان ہے سکھ قوم کی طرم سے پنجابی سکھ سنگت کی طرم سے کہ اس کو صرف کئی سزا دینی چاہیے اور وہ سزا ہے کیونکہ اس کے بغیر بہت کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ جب کسی کے گروہ کی جب کسی کے پیغمبر کی توہین ہو دی ہے تو سب سے پہلے اس کا دکھ ہم سکھوں کو ہے کیونکہ یہ ہم پہ بیٹ چکی ہے کیونکہ انڈیا میں کئی دفعہ اوکرین صاحب کی بیٹ بھی ہو چکی ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کرے ہیں اور جیسے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ کیلئے کہ الحمدللہ رب العالمین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے کہ وہ رحمت العالمین ہیں تو وہ رحمت العالمین ہیں تو وہ سب کے ہیں اس لئے ان کی توہین ہم سکھ قوم اس کا پردور کی مضمت کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم آج یہ کہتے ہیں کہ سکھ مسلم دوستی 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 سکھ مسلم دوستی